ایک روایت ہے چہتا ہے کہ حضور نے فرمایا مو کھول مو کھولو تو آپ فرما دیں میں مو کھولیا جیدو میں مو کھولیا تو حضور نے اپنے لعب دہان پر مو اچھوڑا لیا واہ واہ میں صدق جاما جی نہ دی زبان تے حضور نے اپنے مو اچھوڑ تبرک ڈال دیتا ہوئے اور نہ دی فساد اور بلا کرتا کی عالم ہوئے گا اور آپ فرما دیں جیدو حضور نے ڈال لیا نا پہنچو مولا علی سرکار آئے کہ آپ فرما دیں مو کھول توجہ ہے حضور نے مو کھول حضور کو اس باق فرما دیں میں مو کھولیا میں مو کھولیا تو مولا علی سرکار نے بھی میرے مو اچھلا پہ دہن ڈالیا لیکن فرق کی ہے اے حضور نے بڑی بریق جی کہا لیں ان پتہ نہیں کنو سمجھے چونیئے آپ فرما دیں کہ حضور نے سات مرتبہ میرے مو اچھلا پھوٹ ڈالیا اور مولا علی نے پانچ باری بھئی توجہ ہے مہد کی تھی جی دو باری کھٹ کے اٹھا لیا جی فرمایا اوہ حضور نے میں علیہ اوہ نا دے عدب دی وجہ توں اے چھے بھی برابری نہیں کیتی پیش آ رہا آیا کوئی سمجھ آئیے تو انہوں عدب دیں گے تو ہی نہ اے عدب والے لوگ نے کسے تھاں تھے بھی حضور نے برابر نہیں ہوئے اوہ تے اتھے بھی برابر نہیں ہوئے بندے آر تھاں تھے برابر کرنا چاہتے یہ کوئی سمجھ آئیے تو کوئی نہ اسے نہیں برابر کر دے جتے سائیاں دا حکم ہے جو میں سائیاں فرمایا ہے اسا اوہ تے ہی رکھاں گے توجہ ہے کہ کوئی نہ سہیاں مسئلہ سمجھا رہے ہیں عزیز من و دوستان من یاد رکھئے آپ فرما دیں اس تو بعد پھر میں واز کرنا شروع کر دی تھا اور پھر آپ نے واز دیئے تاثیر سی حضور غوث پاک نے واز دیئے تاثیر سی کہ اسماع رجڑے رجال الغیب نے جناب رجال الغیب اور جناب اور انسان پرندے اے سارے حضور غوث پاک سرکارتا واز سن دیا ہے ایک دن حضرت خضر لنگ جان تو حضور غوث پاک تقریر پہ کرن تھی ہے یہ بندے گھاٹان دے اتنا بڑا اللہ دا برگوزیدہ ہستی تو آپ فرما دیں یا اسرائیلیو کیف آپ فرما دیں اے بنی اسرائیل دے بزرگ ذرا رک جا محمد عربی دے غلام دا واز دے سرکا جائے گوائے ہائے ہائے کیا ناز ہے پھر تاں ہی تے کہنے والے کہنے وہاں کیا مرتبہ غوث غوث اے غوث اے گوہ جنہوں سمجھ آئے وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے پالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم عالی تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے سمجھ آئے آپ نے وہاں کیا مرتبہ ہے اچھا ٹھے روکے ہیں پہلے میں تو انگال سنائے نا مڑتو سی میرے نا رڑ کے انجا کہا جے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا پہلے میں تو انگال سنائے جس صاف صوفی داکر صاحب حضور غوث پاک دا ملاد ہوئے نا آپ دی ولادت ہوئی پیر دا دن سی رمضان دی پیڑی تاریخ توجہ ہے آپ دی رمضان دا چانمی چڑھے آ تے سیدان دے گارمی چانم چڑھے آ توجہ ہے عزیدہ نے دی بکار اس سال اللہ نے پورے جیلان دیا مامانو یارنسو پتر دا مامانو یارنسو پتر دا توجہ ہے جدو حضور دا ملاد ہویا سیدو بھی اللہ پتر دیتے ہیں جدو حضور دے پتر دا ملاد ہویا وہ دو بھی اللہ پتر دیتے ہیں جی میرے دوست میرے عزید جدو سید عبدالقادر جیلانی دا بلاد ہویا یا پیدا ہوئے نے یارنسو مامانو یارنسو پتر دیتے ہیں پھر کمالے جی عبدالقادر ولی نے نال پیدا ہونڈ والے سارے پتر اللہ نے ولی بڑھا دیتے تانیابا کیا مرتبہ غوث سہ پانا ہے اچھا بچے پیدا ہونا تو رون دے نہیں سیدہ ام الخیر فرما دیا نے جدو غوث پاس پیدا ہوئے نے تو آپ فرما دیئے میں میں ذمہ داری نہیں لگے نہیں کہ غوث پاک سرکار پیدا ہوئے ہیں کچھ پڑھ دے پہ تمجھو ہے کہ نا کچھ پڑھ دے پہ آئے ہیں یہ دیتے تھے اللہ تا قرآن بھی ہے نا وہی کچھ پڑھ دے نہیں کچھ پڑھ کے آن دے نہیں آپ دی والدہ آپ نو لے گئی ہیں حفظ صاحب کو اے نو پڑھاؤ جی قرآن حفظ صاحب نے فرمایا پڑھو جی شاہ جی الحمدللہ رب العالمین حضور غوث پاک پڑھن لگ پہ پورے اٹھارہ پارے پڑھ کے ساں لے آئے پورے اٹھارہ پارے پڑھ کے آپ نے سانس لیا رکھ گئے سمجھ آئی کوئی نہ اٹھارہ پارے پڑھ کے جو آپ رکھے نا اے گال بڑی کابلے گاورے حفظ صاحب فرما دے نہیں شاہ جی رکھ گئے ہو جیڑا بندہ سمجھے اس بندے نے میں داد دیا ہوں انہوں سمجھائے غوث پاک کون نے یہ سیدیں اُرہ سے جسی بیٹھے ہیں بگداد وڑے سیدیں شان کیے جیڑا بندہ سمجھے میں اس بندے میں سمجھا رہا ہوں جیدو والدہ کچھ والدہ صاحبہ چھوڑ گئی ہے یا آپ نے اٹھارہ پارے پڑھے ہائے 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 جیڑا بندہ اس گل نا سمجھ سکیا اس بندے میں نہیں سمجھا سکتا اب عبدالقادر جلانی کون حضرات ہے دیوکار سید عبدالقادر جلانی تو استاد پوچھ رہے نہیں شادی اٹھارہ پارے ہائے روکے کیوں سید عبدالقادر جلانی بھرما دل جیدو میں اپنی اپنی درے امدی اندر ہاں میری ماں اٹھارہ پارے پڑھے میں اٹھارہ یاد گیتے ہوئے